اور بولٹن میں ابھی آپ کو ایک خبر دیں شہید برحان وانی کے والد نے اوڑی حملے پر بھارتی الزامات پر سوالات اٹھا دیئے کہا کہ اوڑی پر حملہ کرنے والے پاکستانی نہیں ہو سکتے لاکھوں بھارتی افراج کی موجودگی میں کوئی کیسے سارت پار سے آ سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ موڈی کو اٹھارہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت نظر آئی لیکن سو سے زائد کشمیریوں کی شہادت پر ایک بار بھی کبھی دکھ کا اظہار نہیں کیا مرحان وانی کے والد نے بھارتی میڈیا کو انٹریو میں کہا کہ پاکستان کے وزیر آزم نواز شریف نے اقوام متحدہ میں جو کہا ٹھیک کہا مظفر وانی نے کہا کہ بھگت سنگ ہیرو ہے تو میرا بیٹا دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے مرحان وانی the young leader murdered by Indian forces has emerged as a symbol of the latest کشمیری انتفاضہ نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں جو کہا صحیح کہا برحان وانی کے والد اور سرینگر کے سرکاری سکول کے پرنسپل مظفر وانی نے بھارتی اقوام کو انٹریو میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا وزیر ادم پاکستان نواز شریف کے دو ٹوک موقف کی تعریف میں کہا کہ برحان وانی کی موت نے کشمیر کے جد و جہد آزادی کو نیا جذبہ عطا کیا ہے بھارت سنگھ اور اپنے بیچے کا موازنہ کرتے ہوئے مظفر وانی کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے لیے جہشتگرد بھارت کا ہیرو تھا اگر وہ ہیرو ہو سکتا ہے تو برحان وانی جہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر حل ہونے کے بعد بھارت کو بھی احساس ہوگا کہ برحان وانی بھی کشمیر کی آزادی کا سپاہی تھا اڑی حملے کے بعد سے پاکستان پر الزامات کی یلغار پر سوال کیا گیا تو مظفر وانی نے بھارتی فوج کی صراحیتوں پر ہی سوال اٹھا دیا بھارتی صحافی سے خود پوچھا کہ کنٹرول لائن تو مکمل طور پر سیل ہے تو پھر پاکستان سے کوئی مقبوض کشمیر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور اگر کوئی داخل بھی ہو رہا ہے تو وہاں موجود بھارتی فوج کیا کر رہی ہے بھارتی وزیر آزم نارندر موڈی کے چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے مظفر وانی نے کہا کہ ہندوستان کے وزیر آزم نے اٹھارا فوجیوں کے موت پر تو آنسو بہائے لیکن سو سے زائد مسلوم کشمیریوں کے لیے ان کے موز سے ایک لفظ نہ نکلا جو دو مہینوں میں بھارتی فوج کی بربریت کا شکار بن گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کو خطے میں امن کی کنجی قرار دیتے ہوئے مظفر وانی نے کہا کہ بات چیت ہی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا بہتر طریقہ ہے بھارت مذاکرات کے راستے پر چلے گا تو خطے میں امن کے خواب کو تعبیر ملے گی